موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم صامی آپ دیکھ رہے ہیں و ایم جی گلوبل اور ہمارا آج کا عنوان ہے عظمت و شان اہلِ بیت قرآن مجید کی جو آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے خلاوت کی ہے اللہ رکل عزت نے ارشاد فرمایا اِنَّمَا يُرِيبُ اللَّهِ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے لِيُزْحِبَا عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَحْلَ الْبَیْتِ اے نبی کے گھر والوں وہ تم سے ہر رِجْس کو ہر ناپاکی کو دور کر دے وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْغِیرًا اور تمہیں ایسے پاک کر دے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے سامینزی ارتشام جب آپ کو اور مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا تو ارشاد فرمایا یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان وَالُوا اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَحْسِدِ بے شک شراب اور دُوہ والانساب اور بد والاسلام نیک فالی رِجْسُنُ یہ رِجْس ہیں مِنْ عَمَنِ الشَّيْطَان شیطان کے کام ہیں فَجْدَنِهُوهُ اس سے بجو لَعَلَّكُمْ قُفْلِهُونَ تاکہ تُم ایک کامیابی نصیب ہو تاکہ تُم فلاحا سکو جب آپ کو اور مجھے حکم ہوا تو اللہ رب العزت نے انشاءت فرمائے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا جِتَانِهُ قَسِيرًا مِنَ الزَّنِ اے ایمان والو گمان سے بچو اِنَّ بَعْدَ الزَّنِ اسمُن اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہیں وَلَا تَجَسَّسُ اور کسی کے عیم تلاش نہ کرو وَلَا يَوْتَفْ بَعْدُكُمْ بَعْدَ ایک دوسرے کی عیبت بھی نہ کرو اَيُخِبُوا عَعَدُكُمْ اَنْ يَقُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَفْ فَقَرِبْتُمُو کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے ہمیں منع کر دیا گیا کہ یہ برے گمان یہ گناہ ہیں اور کسی کی عیبت کرنا یہ بھی گناہ ہے اس سے بچو جب آپ کو اور مجھے حکم ہوا تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن میں وَجْتَانِبُوا قَوْلَ الرَّسُورُ جھوٹی گوالی سے بچ جاؤ جھوٹی گوالی دینا گناہ ہے اور اس سے بچ جاؤ یہ آپ کے لئے اور میرے لئے ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فرما رہا ہے یہ بھی گناہ ہے اس سے بچ جاؤ لیکن قربان جائیں جب حضور کے خانواتے کی باری آتی ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بات آتی ہے تو اللہ رب العزت نے نبی کے گھر والوں سے نہیں کہا بلکہ اللہ رب العزت خود گناہوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ میرے نبی کے گھر والے ہیں تم ان کے قریب نہ آم اب ان کی عظمت ان کی شام کا انتازہ آپ اس کو آت سید کر سکتے ہیں حدیث شریف میں کریم آگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمائے من احبانی جس بندے نے مجھ سے محبت کی وآحب آزین اور ان دونوں سے محبت کی یعنی الحسن والحسین یعنی حسن سے اور حسین سے وآباہما اور ان دونوں کے باگ سے محبت کی وآباہما اور ان دونوں کی ماں سے محبت کی اب پہلے اپنی محبت کا ذکر فرمائے پھر اس کے بعد حسن والحسین کی محبت کا ذکر فرمائے پھر اس کے بعد حضرت علی قرآن اللہ وآلہ وآلہ وسلم کی محبت کا ذکر فرمائے پھر اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ کی محبت کا ذکر فرمائے یعنی حضور نے فرمایا کہ جو شخص پنج تن پاک سے محبت کرے اس کے لئے انعام کیا ہے حضور نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا میرے درجے میں رہے گا یہ ان کے ساتھ محبت کرنے کا صلح ہے یہ ان کے ساتھ محبت کرنے کا انعام ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی والدہ سے اجازت لی کہ آپ مجھے اجازت دیں میں مغرب کی نماز حضور کی اقتداء میں پڑھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں سے میری ماں نے اجازت دے دی لیکن ایک شرط کے ساتھ کہا کہ بیٹا اس شرط کے ساتھ مجھے اجازت ہے کہ جا کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا اور میرے لیے بھی بخشش کی دعا کروانا حضرت حضیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اس خیال سے اس نیت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لئے حاضر ہوا کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی نماز پڑھنے کے بعد حضور وہیں اپنے مسلے پہ تشریف فرما ہوئے اور وہیں رکے رہے یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف چل پڑھے رستے میں کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کوئی شخص آپ سے باتیں کر رہا ہے گفتدو کر رہا ہے حضور اس سے گفتدو کرنے کے بعد پھر اپنے گھر کی طرف چل پڑے کہتے ہیں میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلتا رہا تاکہ میں جو اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بخشش کی دعا کر آیا کہتے ہیں حضور اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یوں ہی مجھے فرمانے لگے کیا تم حضیفہ ہو کہتے ہیں کہ میں نے فورا ارز کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضیفہ ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رفا اللہ وآلہ 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 اللہ تیری بھی بخشش فرمائے تیری ماں کی بھی بخشش فرمائے یہ بتاؤ کس کام سے آئے تھے کہتے ہیں کہ میں نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس کام سے آیا تھا وہ کام تو آپ نے پہلے ہی خرما دیا ہے تو کہنے لگے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے خرمایا کہ غزیفہ یہ بتاؤ جب رستے میں میں ایک شخص سے گفتدو کر رہا تھا کلام کر رہا تھا کیا تم نے اسے دیکھا تو کہتے ہیں میں نے ارز کی دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس شخص کو دیکھا ہے فرمایا جانتے ہو وہ کون ہیں یا رسول اللہ نہیں جانتا وہ کون تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک فرشتہ تھا جو اس سے پہلے سمین کے اوپر کبھی نہیں ہوترا وہ صرف اجازت لے کے آیا تھا اللہ سے کہ اس نے میری زیانت کرنی تھی اور مجھے ایک پیغام دینا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا پیغام تھا جو وہ فرشتہ آپ کو دینا چاہتا تھا تو حضور سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے افیاد فرمایا خزیفہ وہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کے آیا تھا کہ اللہ رسول نے امام حسن اور امام حسین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے تو اہلِ بیت کی عظمت اہلِ بیت کی شان یقیناً یہ اتنی ہے کہ جتنا بھی اسے بیان کیا جائے کم ہے اللہ رسول کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق